Welcome to Skill Shala میں ہوں ساحل شرما اور MS Excel کی lecture series کے آج کے lecture میں ہم types of buttons کریں گے کن buttons کی type کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں ان button کی types کے بارے میں جو button available ہیں MS Excel کے اندر جو ribbon ہے اس کے اوپر MS Excel کے اوپر کچھ buttons available ہیں اور جب آپ ان buttons کی کو press کرتے ہیں تو وہ کچھ actions perform کرتے ہیں آج ہم ان buttons کی types کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے میرے computer کی screen پر چلتے ہیں اور آج کے lecture کو start کرتے ہیں اب آپ MS Excel کی worksheet کے اوپر آگئے ہیں یہاں پر میں نے last lecture میں جب ہم interface کر رہے تھے تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو particular area ہے this one یہ area یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو ہم ribbon بولتے ہیں ٹھیک ہے جی this area is known as ribbon تو اس particular area کے اندر ایک تو یہ tabs آتی ہیں ان tabs کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الگ الگ groups آتے ہیں جیسے یہ clipboard group ہے یہ font group ہے یہ alignment group ہے یہ number group ہے اسی طرح سے یہاں پر یہ کچھ ribbon display options آتی ہیں آپ اپنی مرضی کے حساب سے ان کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے ribbon display options کو بھی last lecture میں سمجھایا تھا اگر آپ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو previous lecture پر آپ جا سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو کچھ buttons کے بارے میں بتاؤں گا جو اس کی اوپر available ہیں آپ کہیں گے سر اس کی اوپر تو ایسا کچھ بھی available نہیں لگتا تو پیارے بچوں کی یہاں پر یہ buttons ہی ہیں جو commands کی طرح کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو buttons آتے ہیں ان کو ہم simple buttons بولتے ہیں ایسے buttons وہ buttons ہوتے ہیں جن پر click کرتے ہی جن پر click کرتے ہی وہ جس action کو perform کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں یا جن actions کو ان کو perform کرنا ہے وہ action وہ اسی سمیں perform کر دیتے ہیں جیسے یہاں پر اگر میں کچھ اپنا نام ہی لکھ لیتا ہوں چلو ساحل لکھ لیا میں نے یہاں پر اب میں اس کے size کو increase کرنا چاہتا ہوں تو یہ increase کا button ہے میں اس کی اوپر click کرتا ہوں تو دیکھیں size increase ہو گیا پھر سے click کروں گا size or increase ہو جائے گا پھر سے click کروں گا size or increase ہو جائے گا ایسے buttons کو ہم simple buttons بولتے ہیں symbol buttons کے بعد جو second type of buttons آتی ہے ان کو ہم toggle buttons بولتے ہیں toggle buttons اس طرح کے buttons ہوتے ہیں جب ان کو ہم ان کے اوپر ہم click کرتے ہیں تو ان کا background color change ہو جاتا ہے تو چلیے کر کے دیکھتے ہیں اس cell کو select کر لیتے ہیں اور اس cell کو یادی میں bold کرنا چاہتا ہوں dark کرنا چاہتا ہوں یعنی اس کے font کو thick کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے یہاں پر یہ b button ہے bold کرنے کے لیے میں اس کی اوپر click کر دیتا ہوں جیسے ہی میں اس کی اوپر click کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو b button ہے اس کے پیچھے کا جو color ہے وہ gray ہو چکا ہے تو اس طرح کے button کو ہم toggle button بول دیتے ہیں ٹھیک ہے جی دو چیزیں آپ کو پتا چل گئیں پہلا ہے simple button جو اسی سمیں action لیتا ہے دوسرا ہے toggle button جس کا background color جو ہے وہ change ہو جاتا ہے تیسرے buttons جو ہوتے ہیں ان کو ہم drop down buttons بولتے ہیں simple drop down buttons یعنی کہ ان کے اوپر اگر آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک drop down list available ہو جائے گی جیسے یہاں پر اس group میں styles group میں یہ جو conditional formatting کا button ہے اس کے اوپر click کر کے دیکھیں یہاں پہ click کریں تو یہ دیکھیں drop down list آپ کے سامنے آ گئی ہے ایسے buttons کو simple drop down buttons بولا جاتا ہے next button ہوتے ہیں ان کو ہم split button بولتے ہیں split یعنی کہ division split button بولا جاتا ہے ایسے buttons وہ buttons ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ directly بھی click کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ drop down list بھی available ہوتی ہے تو جیسے یہاں پر مان لیجیے میں کوئی دو cells select کر لیتا ہوں ان cells کو select کرنے کے بعد میں ان کو جوڑ کے ایک cell بنانا چاہتا ہوں merge کرنا چاہتا ہوں آنے والے سامنے میں ہم bold italic underline یہ بھی کریں گے آپ یہ نا سمجھیں کہ سر یہ options کو کروانا شروع کر دیا اور ہمیں تو ابھی تک merge کے بارے میں بتایا بھی کچھ نہیں تو دو cells کو یہ دو سے زیادہ cells کو جب combine کر کے ہم ایک ہی cells میں convert کر دیتے ہیں تو اس کو merge بولتے ہیں اس کے اوپر ایک proper lecture میں ضرور لوں گا آنے والے سامنے میں تو ابھی میں اس کو یہاں پہ click کر کے merge کر سکتا ہوں میں یہاں پہ click کرتا ہوں دیکھئے drop down list ہے ان چاروں options کو آنے والے سامنے میں ہم detail میں کریں گے تو آپ یہاں پر بھی click کر سکتے ہیں ایسے buttons کو ہم split buttons بولتے ہیں اس کے بعد جو buttons آتے ہیں وہ check box buttons ہوتے ہیں check box buttons ان buttons کے آگے ایک check box بنا ہوتا ہے اس کو آپ کو ticked یا unticked کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے مجھے یہاں پر view پہ جانا پڑے گا میں view پہ گیا یہاں پر مجھے ایک options دکھائی دے رہی ہے grid lines آپ دیکھ رہے ہیں اس پوری sheet کے اوپر آپ کو vertical lines and horizontal lines دکھ رہی ہیں ان lines کو ہم grid lines بولتے ہیں کیا آپ ان grid lines کو gap کر سکتے ہیں تو جی ہاں بلکل کر سکتے ہیں ہم کیا کریں گے ہم اس check box کو select کر لیں گے جیسے ہی میں اس check box کو select کروں گا تو میری پوری کی پوری worksheet سے یہ جو lines ہیں وہ gap ہو جائیں گی حالانکہ lines یہی پر ہیں صرف دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ اگر ایک گائب ہو گئی ہوتی تو میں یہاں پر کلک کرتا تو صرف اس کے آس پاس ہی border کیوں آتا اس کا مطلب cells تو ہیں grid lines تو ہیں لیکن invisible ہو گئی ہیں دکھائی نہیں دے رہی آپ ان کو واپس لانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں ایسے boxes کو ہم check boxes بول دیتے ہیں یہاں پر کلک کریں اس کے بعد ہمارے پاس button آتا ہے اس کو ہم spin button بولتے ہیں جو button values کے اوپر depend کرتے ہیں ان کے اوپر دو arrows بنی ہوتی ہیں ایک down کی طرف ایک top کی طرف value increase کرنے کے لیے یا value decrease کرنے کے لیے جیسے اگر میں یہاں پر page layout میں جاؤں تو یہاں پر scale to fit جو group ہے اس کے اندر یہ جو button آپ دیکھ رہے ہیں یہ button spin button ہے یہاں پر کلک کرنے پر value decrease ہوتی ہے اور یہاں اوپر کلک کرنے پر value increase ہوتی ہے تو یہ جو scale to fit button ہے یہ کس کام آتا ہے کس کام نہیں آتا اس کے بارے میں ہم بعد میں سمجھیں گے لیکن میں نے آپ کو اس button کی type بتا دی کہ یہ button spin button ہے ایسے questions کئی بار interviews وغیرہ simple button ہے ایسی چیزیں پتہ ہونی بہت ضرور نہیں ہے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں اس پہ لیکچر بناؤں یا نہ بناؤں پھر میں نے سوچ کہ آپ لوگوں کو ہر ایک چیز کی knowledge ہونی چاہیے complete knowledge ہونی چاہیے تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ms excel کا اوپر آنے والے buttons کی types کے بارے میں بتایا ہے اگر یہ lecture آپ کو اچھا لگا ہے تو اس lecture کو آپ ضرور like کریں اس lecture کو آپ اپنے friends کے ساتھ share کریں bell icon کو آنے والے lectures کی notifications کے لیے ضرور press کریں آج کے lecture میں اتنا ہی next lecture میں ملیں گے جڑے رہیں skill شاء Allah کے ساتھ thank you very much